اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائیس چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ میں اللی گلی میگرینڈز کے لیے نیامت و بادل قانون پر غور اہم پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ کافی بڑی اور گوڈ نیوز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جنیب تو فرینڈ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتے چلیں گے جو کہ انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں دو دن پہلے آج سا ایک پیش آئے جو کہ سورانس کے رسے سے پانی کے ذریعے کشتی آ رہی تھی جو کہ انگلینڈ کے سمندر میں ڈوبی ہے جو کہ دو کش جن کی موت ہو گی ہے تو فرینڈ اس میں ابھی بھی اس قسم کے جو کہ لوگ پانی کے رسطہوں سے آ رہے ہیں جس پر کچھ ہیومن ریٹ اورگنیزیشن اور دیگر اداروں کی جنیب سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ امیگرینٹس کے لیے مزید سکتی اور اس طرح کر رہے ہیں جو کہ ان کو تیسرے ممالک میں ان کو یہاں سے بیجنا اور ان پر ایکسپینسز خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ان ممالک سے آتے ہیں لوگ اور جو اسائلم اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے ملک میں ہی ایس سینٹر اوپن کیے جائیں وہاں پر ہی وہ اپنا کیس دائل کریں کہ ہم یہاں پر اسائلم ہی یوکے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ مسائل ہیں تو یعنی کہ وہاں ہی پر ان کو اسینٹر اوپن کیے جائیں جس کے ساتھ اگر جس کا کیس جنون ہو جس کا کیس صحیح ہو پھر اس کو آگے یوکے میں یعنی اسائلم کے لیے لاغو کیا جائے اس کو یوکے میں بیجا جائے اس قسم کے قانون پر تبادلہ خیال کیا جائے جو کہ پہلے بھی حکومتوں کے ساتھ اس طرح کے معیدے پر بات چیت کی گئی لیکن اب اس پر حکومت جو نہیں حکومت یعنی کہ کنزورویٹی پائٹی ہے اس کی جانب سے اب کیا رد عمل نکلتا ہے وہ آنے والے دنوں میں معلوم پڑ جائے گا کہ حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے برحال اس قسم کے معیدے پر گوھر کرنے پر کہا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امیگرینٹس کے لیے اگر یہ تو اوپن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے جو بڑے ممالک جیسے کہ انڈیا پاکستان اور دیگر ممالک تو وہاں پر اگر یہ سینٹرز وغیرہ اوپن کرتے ہیں ان ممالک میں تو وہاں پر جب لوگ اپنے کیس وغیرہ درج کریں گے اسائلم کے لیے اگر ان کے کیس پاس ہوں گے تو ان کو یوکے میں بیجا جائے گا اگر اس قسم کا قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک گوڈ نیوز ہے تو فرینڈ یہ ایک تازہ درین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے یا نئے قانون کے حوالے سے متبادلہ قانون امیگرینٹس کے لیے آپ لوگ سے شیئر کرنا ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ